بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور سے نکلے ہیں برستہ لاہور اسلام آواز موٹر وی اسلام آواز پہلے پہلے پہنچے اس کے بعد مانسرا پہنچے مانسرا سے آگے آلہ کور بالہ کور سے سیدھا پہنچے جی تو یہ کھوائی ہے کہوائی کا عابشار کیفی ہے گوائی سے جیپ لیے اور سیدھا چلیں گے اوپر جیپ سریپائے اے کے لیے یہ سریپائے کا رسہ ہے پہلے آئے گا شوگران شکران سے آگے سیری پائیا ہے تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر کا نیچے گواہی سے لے کے اوپر سیری پائی تا یہ روڈ بہت زیادہ خطرناک اور بہت ہی ڈینجرس روڈ ہے ایک گاڑی کا ٹائر اوپر ہوتا ہے ایک ٹائر بالکل کنارے پہ ہوتا ہے اور نیچے سینکڑوں فوڈ گہری کھائی ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ بہت اڈوینجر فور رسے ہیں بہت خوبصورت رسے ہیں دیکھنے والا ہے جے جی ہم پہنچ گئے ہیں سیری پائی سیری پائی ہم انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے مکڑا تک آپ کو لے کے جائیں مکڑا پیک تک پائی وان پائی ٹو پائی ٹری پائی فور اور پائی فور کے بعد آگے مکڑا انشاءاللہ کوشش ہماری پوری ہے کہ آپ کو مکڑا تک کا نظار آج کروائیں بہت خوبصورت طریقے سے لوگوں نے کیمپنگ کی ہوئی ہے اور تمام چیزیں ان کے پاس مجھسر ہیں یہاں پہ سولر سسٹم سے لے کے میوزک سسٹم تک کھانے پینے کے ہر چیز آبیلیبل ہیں ان کے پاس اچھا آپ کو سب سے پہلے کیمپ دکھاتے ہیں لوگوں نے کیمپنگ کی سسٹم کی کی ہوئی ہے دیکھیں انہوں نے انجوائے کا بورا محول لکھا ہے بہت شاندار کیمپنگ کی ہوئے لوگوں نے اپنی پرسنل کیمپنگ کی ہوئے اور یہاں پہ رینٹ پہ بھی کیمپ ملتے ہیں ہزار سے لے کے پندرہ سو دوزار بیکشم اور ان میں پانچ شے بندے منیوم ایزی لی آجاتے ہیں پانچ شے دس آٹھ پارہ پندرہ بہتر دین ہوتلنگ بہتر دین ہوتلنگ چکلے تھے ہیں کہ پانچ شوپ بھی ہیں جی کو چطوری کنگ کی ہے چیز ہے تو وہ کیمپنگ داؤ ہے کیمپنگ کی اور جو تورٹوں کی ہے کیمپنگ رہیلٹی ہے ہوتلنگ نہیں ہے م attic ہوتلنگ کریں وہ فیمیلی کا لیہ کریں مثل آپ ، sint63 ٹھ میکنگ کنوج پرسنگ ہےی سو چکے جھوان چکر درد رفارت 15 صٹر پ Kerach اس میں تین پوشن ہیں یہ دیکھیں ہر پوشن میں دو بندے ہی لیے رہ سکتے ہیں یہاں کے لوکل گائیڈ کے پتہ چلا ہے یہاں پہ جنگلی جانور بھی ہیں جن میں شیر ہرن اور چیتا بغیرہ شامل ہے کون کو سے جنگلر پتا ہے یہاں پہ شہر ہے ریچ ہے چیتا ہے بندر ہے کافی تعداد میں آگے ایک دو نہیں دو تین تین دو سندر میں آگے سندر میں آگے دو سندر میں آگے پاٹ گے چلیں اب آگے کی طرف شالتے ہیں آگے انشاءاللہ ہم نے پوشن ہاں ہماری کہ ہم مکڑا پیک تک جائیں پائے وان پائے ٹو پائے تھری پائے فور کے بعد مکڑا پیک تک جائیں یہ دیکھیں لوگوں نے کیمپنگ کی ہے یہ رینٹ پہ کیمپ دیتے ہیں یہ بہت اچھے کیمپنے میں زیادہ تعداد میں بندے رہ ستے ہیں کھانے پینے اور پانی کا انتظام ہے یہاں اور ہم کیمپوں کا حساب لگا کے گئے ہیں کہ باپسی پہ میں لیٹ ہوگی تو کیمپ ہم بک کروا کے گئے تھے موسیقی چلیں جی ہم نے آگے چلنا چلتے جائیں آپ کو سیٹلائٹ سے تھوڑا سا نظارہ دکھاتے ہیں تمام ایریے کا بیو دکھاتے ہیں یہ ہم یہاں سے چلیں ہم نے انشاءاللہ یہاں تک آگے تک جانا ہے مکڑا پیک تک یہ نظارہ ہے بادل آنے کے پہلے سے یہ دیکھیں اب یہ سارا سیریپ آئے وہ پکڑا پیک ہے یہ ساری سائٹ دیکھیں بلکل بلیر ہے وہ واضح دکھائی دے رہی ہے بہت اچھا نظارہ آرہا ہے اچھا چانک سے یہاں ہمارے بادل آگے تھے یہ ہم نے پہلا بھی دکھائیا آپ کو بادل آنے سے پہلے کی ویڈیو دکھائیے یہ دیکھیں بادل آرہے ہیں بہت زیادہ بادل آگے ہیں سائٹوں پہ ہر چیز چھپ گئی ہے ڈگ گئی ہے وہ بادل ہماری طرف ہی آرہے ہیں کالے سیاں بادل آگے ہیں ہمارے بلکل قریب آگے ہیں پہاڑ کی چوٹیوں میں جب یہ بادل آتے ہیں تو بندے کے کپڑے سارے گھیلے ہو جاتے ہیں یہ پائے ون ہے اچھا اب ہم نیچے آگے ہیں وہ اوپر پیچھے چھوٹی پائے ون کی دکھائی دے رہے ہیں جہاں سے ہم نیچے ہیں اب یہ پائے ٹو ہے پائے ٹو پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت تکاوٹ ہوئی ہے بہت زیادہ یہ یہاں تک ہمارا تقریبا کوئی سوہ کلومیٹر کا سفر ہو گئے ہیں یہ پائے ٹو ہے جی انتہائی خوبصورت لینڈسکیپنگ ہوئی ہے یہاں پہ قدرتی ہے یہ سارے پائے ٹری وہ آگے انت مکڑا پیک ہے اوپر پہلے پائے ٹو ہے یہ لیف سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں پائے ٹو ہے یہ پائے ٹو ہے پائے ٹو پہ جانومٹ چاہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آگے یہ اب گائے بغیرہ تھی کچھ یہ بیکریہ جہاں سے ہم آئے ہیں پائے ٹو سے یہ پائے ٹھری تک پہنچ گئے ہیں اب یہ پائے ٹھری پہ آگئے ہیں یہ سائیڈوں کے ویوز دیکھیں مکڑا پی کی بلندی بارہ زیادہ سات سو چیاریس فوٹ ہے اچھا یہ یہاں پہ لوکل لوگ رہتے ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے کچھے مکان بنائے ہوئے اپنے لوکل آٹھ سے دس فیملیز یہاں یہ پائے میڈوز پہ ہورس ہے دس پندرہ ہورس یہاں پہ ہیں بہت خوبصورت ہورس ہیں جو گھاس چاہ رہے ہیں دیکھیں زوم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ گھوڑے یہاں پہ گھاس چاہ رہے ہیں یہ میرے خیال میں مکامی لوگوں کو یہ زیادہ پوچھا نہیں ہے مکامی لوگوں نے لوگوں کو اس میں گھوڑ سواری کے لیے رکھے ہوئے ہیں آئیں آپ کو سیٹلٹ سارا ویو دکھاتے ہیں ہم کیسے اوپر آئے ہیں یہ نیچے کہ وہی سے ہم اوپر آئے ہیں یہ زگ زگ روڑ دیکھ رہے ہیں اس زگ زگ روڑ سے ہم اوپر آئے ہیں یہ پہلے شوگران آگیا ہے شوگران آگیا ہے یہ زگ زگ چھوٹا سا آپ کو روڑ دکھائی دے رہا ہوگا سامپ جیسی ہم اوپر بزید آرہے ہیں شوگران کراس کر کے آرہے ہیں اوپر شڑھائیں چڑھ کے بہت ہی خطرناک روڑ ہے جو پہلے آپ کو جیپ میں دکھایا ہے روڑ اچھا پہلے ہم یہاں پائے پہ آئے ہیں سیری پائے سے ہم آگے پیدل چلتے گئے ہیں چلتے گئے ہیں آگے آگے یہ کافی مطلب تھکن والا رست ہے بندہ کافی ٹائرڈ ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے یہ جی یہاں تک ہم آئے ہیں یہ پائے میڈوز ہے یہ سیٹلائٹ ویو دکھارے سارا آپ کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور یہ سارا علاقہ اسے پائے میڈوز کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپنگ ہوئی ہے یہ پہاڑ کی چوٹی ہے سائیڈ پہ گہری گہری کھائیے ہیں یہ دیکھیں ہم اس وقت ہم اس ایریا میں ہیں پائے تھری پہ آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو سارا سیٹلائٹ ویو دکھاتے ہیں یہاں تک ہم پہنچ آئے ہیں جی یہاں سے آگے جانے کے ہمارے محمد نہیں تھی تو کافی تھکے تھے ہم یہاں تک آئے یہ پہاڑ کی چوٹی ہے یہ تقریبا سیری پائے جی کچھ ساڑے دس از آر فوٹ کی بلندی بھی ہے سطح سمندر سے اور آگے ہم نے جان جانا تھا یہ آپ کو ہم سیٹلائٹ سے وہاں لے جاتا ہے سیٹلائٹ سے سارا نظارہ دکھاتے ہیں یہاں جی یہ مکڑا پیک ہے جو ہم آئے ہم ڈیڑھ کلومیٹر آگے ہیں ہم سیری پائے سے آگے جو پائے تھری تک اچھا یہ مکڑا پیک ہے سیری پائے سے ہے یہ قریبا پانچ کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ ہے اور اس پہ جو آپ کو سائیڈ پہ جو ڈوٹڈ لائن دکھائی دے رہی ہے یہ کشمیر ایریا اس کے دوسری سائیڈ پہ اپی کے کا لاس ایری ہے لاس رہاد ہے اس کے بعد یہ سارا کشمیر ایریا شروع ہو جاتا ہے مجھے تو نران کگان ویلی میں سب سے زیادہ پسند جیل سیفر ملوک ہے یا سیری پائے سیری پائے کا اور جیل سیفر ملوک کا دونوں کا رسطہ کافی ڈینجرس ہے لیکن سیری پائے کا کچھ رسطہ زیادہ لمب ہے اور بہت بلندیوں پہ ہے ساڑھے دس سے دار فٹ کی بلندی بھی ہے سیری پائے موسیقی